پروگرام ہیلڈ ٹپس اینڈ ٹکس میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش آج کے خصوصے ریپورٹ شادی سے پہلے وزن کیسے کم کیا جائے چونکہ یہ شادیوں کا موسم ہے تو شادی سے پہلے لی جانے والی سب سے بڑی ٹینشن کا ذکر بھی ضروری ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس ٹینشن کا ذکر ہو رہا ہے لہنگا پٹ ہونے کی ٹینشن، آستینوں میں بازو زیادہ باہر نکلنے کی ٹینشن ایک اپ میں آنٹی والا لکانی کی ٹینشن ایک مکمل اور خوبصورت دلہن کے لیے نا صرف بہترین لباس خوبصورت جویلری اور دلکش انداز لازمی تصور کیا جاتا ہے بلکہ ایک آئیڈیل ویڈ وزن بھی ضروری ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے شادی سے پہلے ہر دلہن کے سر پر وزن کم کرنے کا دھن سوار ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے تو شادی سے کم از کم چھ سے آٹھ ہفتے پہلے ایکٹیو ہو جائیے کن اوامل کے ذریعے وزن میں کمی کی جا سکتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے باڈی پوچر ہر دلہن کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بناو سنگار کے حوالے سے ایسے بہترین لباس اور میک اپ لکہ انتخاب کریں جو اس کے خوبصورتی پرکشش روپ عطا کریں لیکن اس خوبصورتی سے جو چیز زیادہ اہم ہے وہ آپ کا باڈی پوچر ہے اگر آپ کا باڈی پوچر خوبصورت اور متوازن نہیں ہے تو زیل میں دیئے گئے سٹیپس پر باخائدگی سے عمل کر کے آپ شادی والے دن لمبی دبلی اور جازب نظر آسکتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں سر پر کوئی کشن یا کتاب بغیرہ رکھیں اور بالکل سیدھی بیٹھیں پھر اسی طرح اٹھیں اور دوبارہ بیٹھنے کی کوشش کریں جب آپ کو محسوس ہو کہ اب آپ کتاب یا کشن گرائے بغیر آسانی کے ساتھ اٹھ اور بیٹھ سکتی ہیں تو پھر چلنے کی کوشش کریں دن میں روزانہ پندرہ سے بیس منٹ یہ عمل کریں وقت کے ساتھ بیٹھنے اور اٹھنے اور چلنے کا دورانیاں بڑھائیں اگر آپ کے بازو موٹے ہیں تو اس کے لیے دونوں ہاتھ اپنے بازووں کے سامنے بلکل سیدھے کر لیں پھر مٹیاں بن کر کے انٹی کلوک وائز گھومائیں ہاتھوں کو فل سٹریچ کریں آغاز میں یہ عمل دس مرتبہ کریں اور پھر ہر دن اس کی تعداد بڑھاتی جائیں اگر آپ کی چن ڈبل ہے اور چہرے پر ایک ناغوار تاثر دیتی ہے تو شادی سے قبل اس سے نجات ضروری ہے اس کے لیے مو اوپر کی طرف کر کے انگلیوں کی مدد سے چن کو آہستہ آہستہ تھپ تھپ آئیں گالوں کو نارمل رکھنے کے لیے پاؤٹ ہوتوں کو لگانا بنائیں وردش سے وزن کم کریں شادی والے دن دبلہ پتلا اور سلم نظر آنے کے لیے وردش بہت ضروری ہے اس سے نہ صرف وزن کم کیا جا سکتا ہے بلکہ فٹنس اور فعالیت بھی برخرار رہ سکتی ہے ساتھ ہی اس جسمانی سرگرمی کے ذریعے جسم میں توانائی کی سطح بھی بڑھائی جا سکتی ہے شادی سے کم از کم ایک سے دو ماہ پہلے وردش کرنا شروع کر دیں زیل میں دی گئی وردش کو آپ کے صرف چودہ منٹ درکار ہوں گے اور ان چند منٹوں کے دوران کی گئی یہ وردش ایک مہینہ میں ہی آپ کے وزن میں خاصی کمی کا باز بنے گی ہر وردش کے لیے دو منٹ مختص کریں سکوائٹس جاغنگ یا سیڈیاں چڑنا اور اترنا سٹیڈی چیئر کے ساتھ پریس اپ اور پریس ڈیب جیمنگ چیکس پلنگس اور سیٹ اپ ہر مشک کے دوران تیس سیکنڈ کا وقفہ ضروری ہے پہلے اور دوسرے ہفتے ایکسسائز کا دورانیاں چودہ منٹ جبکہ تیسرے اور چوتے ہفتے اس کا دورانیاں بڑھا کر دگنا کر دیں جبکہ پانچویں اور چھٹے ہفتے کا سیشن تین گناہ بڑھا دیں پہلے دو ہفتوں میں بیس منٹ چہل قدمی کریں تیسرے اور چوتے ہفتے میں تیس منٹ جبکہ پانچویں اور چھٹے ہفتے میں اس کا دورانیاں کم از کم چالیس منٹ ہو جانا چاہیے ڈائٹ پلان ایکسسائز کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ڈائٹ پلان ہے وزن کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینہ چھوڑ دیا جائے اور جسم کو درکار لازمی غزائیت بھی فراہم نہ کی جائے اسی لیے شادی کی ویڈیو یا تصاویر میں دبلی پتلی نظر آنے سے بہتر ہے کہ صحت مند نظر آئیں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے بھرپور ڈائٹ کے ساتھ کچھ ایکسسائز کر سکتی ہیں تاکہ آپ کے چہرے کی گلکشی اور بالوں کی مضبوطی اور گھنے پن میں کسی خسم کی کمی نہ آنے پائے علاوازی دورہ نے ڈائٹ جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ کچھ اس طرح ہیں کم کھائیں لیکن اپنی ڈائٹ چارٹ میں زیادہ غزائیں شامل کریں دنور کے غزاء میں پھلوں سبزیوں کا اضافہ کریں چینی اور ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم کر دیں تو یہ تھی کچھ ٹپس این ٹرکس جس سے آپ اس مسئلے کا حل دھون سکتے ہیں